ہیلو دوستو سواگت ہے آپ کے ہمارے یوٹیوب چینل ٹیکنیکل ٹیوب میں تو دوستو آج ہمارے ویڈیو کا ٹاپک ہونے والا ہے کہ کیسے آپ اپنے فیس بک اکاؤنٹ میں پیج کریئٹ کر سکتے ہیں اور اس فیس بک پیج میں اگر دس ہزار سے زیادہ آپ کے فالوور ہو گئے تو آپ اپنے فیس بک پیج کو مونٹائز بھی کر سکتے ہیں جی ہاں دوستو تو اس ویڈیو میں ہم کیول یہ سمجھے گے کہ کس طرح سے آپ اپنے فیس بک پیج کو بڑے آسانی کے ساتھ سٹیپ بائی سٹیپ آسانی کے ساتھ آپ بنا سکتے ہیں تو چلیئے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم فیس بک اپلیکیشن کو اوپن کرے گی فیس بک اپلیکیشن کو اوپن کرنے کے بعد جو رائٹ ٹاپ میں تھری ڈاٹس دکھ رہے ہیں اس میں کلک کرے گی تھری ڈاٹس میں کلک کرنے کے بعد نیچے سکرول کرنے کے بعد آپ کو جو پیجیس نظر آرہا ہے اس پہ آپ کلک کرے گے پیجیس میں کلک کرنے کے بعد آپ کریئٹ میں کلک کرے گے کریئٹ میں کلک کرنے کے بعد کچھ ایسا ڈیش بورڈ اوپن ہوگا جس کے نیچے گیٹ اسٹارٹیٹ لکھا ہے آپ گیٹ اسٹارٹیٹ پہ کلک کرے گے گیٹ اسٹارٹیٹ پہ کلک کرنے کے بعد یہ پوچھ رہا ہے کی آپ کو اپنا پیج کا نام کیا رکھنا ہے آپ جس نشہ ریلیٹیڈ اپنا پیج بنانا چاہتے ہیں اس نشہ کا اس نشہ کا نام اپنے پیج نیم میں لکھے گے جیسے میں اپنے پیج کا نام لکھتا ہوں فٹنیس میں نے اپنا پیج کا نام لکھ دیا فٹنیس آپ اپنے پیج کا نام اپنے نشہ سے ریلیٹیڈ رکھے گے اس کے بعد نیکسٹ پہ کلک کریں گے کرنے کے بعد یہ آپ سے کٹیگری پوچھے گا کی آپ کے پیج کی کٹیگری کون سی ہے جیسے میں نے اپنے پیج کا نام فٹنیس رکھا کی آپ کا جو پیج ہے وہ کس کٹیگری سے بلونگ کرتا ہے جیسے میں نے ہیلتھ بیوٹی میں کلک کرا اس کے بعد آپ دوسری اور کٹیگری ڈال سکتے ہیں جس سے آپ کا پیج کٹیگری ڈالنے سے آپ کو یہ فائدہ ہے جس سے آپ کا پیج ایسی او میں رینک کرنے لگے گا اس کے بعد آپ نیچے نیکسٹ میں کلک کریں گے نیکسٹ میں کلک کرنے کے بعد یہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کے پاس کوئی ویب سائٹ ہے اگر آپ کے پاس کوئی ویب سائٹ ہے تو آپ اینٹر ویب سائٹ میں کلک کر کے ویب سائٹ کا ایڈریس ڈالے گے اور اگر آپ کے پاس کوئی ویب سائٹ نہیں ہے تو آئی ڈونٹ ہے وہ ویب سائٹ کے باکس میں کلک کریں گے اور نیکسٹ میں کلک کریں گے آپ جب نیکسٹ میں کلک کریں گے تو آپ کا یہ مین پیج نظر آئے کا آپ نے جو اپنا فیس بک پیج کا نیم لکھا ہے جیسے میں نے اپنا فیس بک پیج کا نام لکھا ہے فٹنیس تو یہ دیکھیں میرا فٹنیس آیا نیچے نظر آ رہا ہے کریئیٹر ایکشن بٹن اس کے بعد آپ کو یہ نیچے پانچ آئیکن نظر آ رہے جس میں پہلے میں پوسٹ لکھا ہے دوسرے میں ریل آپ ریل بنا سکتے ہیں تیسرے میں پرموٹ آپ اپنے آئیٹم کو پرموٹ کر سکتے ہیں چوتھے میں ویو آئیز ہے اور پانچوے میں ایڈٹ پیج ہے لیکن ہم سب سے پہلے اپنے پیج کو فردر ایڈٹ کرے گے آپ کو جو سب سے نیچے نظر آ رہے ہیں اپنے پورٹن نیکسٹ اسٹیپ اس میں کلک کرے گے کنٹینیو میں کلک کرنے کے بعد یہ آپ سے آپ کے پروفائل پکچر مانگ رہا ہے اور آپ کا کور فوٹو مانگ رہا ہے تو آپ سب سے پہلے اپنا پروفائل پکچر میں ایڈٹ کرے گے تو یہ دیکھئے میں نے اپنی پروفائل پکچر اور کور فوٹو لگانے کے بعد آپ واپس کنٹینیو میں کلک کرے گے کنٹینیو میں کلک کرنے کے بعد آپ سے یہ انوائٹ فرینڈ پوچھ رہا ہے آپ اپنے فرینڈ کو انوائٹ کر سکتے ہیں اپنے پیج پہ لیکن میں ابھی انوائٹ نہیں کرو گا کیونکہ میرا پیج بلکل نیا ہے اس لئے میں اس کو سکپ کرو گا کونٹیکٹ واتس اپ میں کلک کرے گے اور اپنا واتس اپ نمبر آپ اس میں کنٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد میں فردر آگے کلک کرو گا اب یہ دیکھو یہ مین چیز آپ یہاں سے اپنی پوسٹ ڈال سکتے ہیں جب آپ کریئٹ پوسٹ میں کلک کرے گے اس کے بعد یہ دیکھئے آپ یہاں سے اپنی پوسٹ کو بہت ہی آسانی کے ساتھ ڈال سکتے ہیں اب میں بیک میں کلک کرو گا اب یہ دیکھیں یہاں پر یہ بٹن پوچھ رہا ہے تو ایڈ بٹن میں کلک کرنے کے بعد آپ یہاں چوز بٹن کلک کر سکتے ہیں آپ کا پیج جس بھی ایجنسی سے ریلیٹڈ ہے اس کے حساب سے آپ بٹن سیٹ کر سکتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے بک ناؤ ہے گیٹ شاٹ شاپ ناؤ ویو گفٹ کارٹ سٹارٹ آرڈر اگر آپ کا پیج کسی فوڈ یا ریسٹوڈنٹ سے ریلیٹڈ ہے تو آپ سٹارٹ آرڈر میں کلک کر سکتے ہیں سٹارٹ آرڈر میں دیکھیں آپ کلک کریں گے اس کے بعد یہ آپ کے ویب سائٹ کو لنک کر دے گا آپ کو اپنی ویب سائٹ دینی پڑے گی اور یہ وہ جو لنک ہے وہ آپ کے ویب سائٹ سے کنیکٹ ہو جائے گا جو بھی کسٹمر جب آپ کے بٹن میں کلک کرے گا تو وہ ڈائریکٹ آپ کے ویب سائٹ میں پہنچ جائے گا اس کے بعد میں بیک میں کلک کروں گا تو یہاں بہت سارے بٹن ہیں اگر آپ کوئی ایجنسی پروائیٹ کرتے ہیں آپ کا پیج کسی ایجنسی سے ریلیٹڈ ہے تو آپ کال ناؤ میں کلک کر سکتے ہیں یا اپنا آپ فون نمبر دے سکتے ہیں فردر ہم بیک میں کلک کریں گے تو یہاں دیکھئے تو اس طرح سے آپ کا پیج ایک طرح سے تیار ہو چکا ہے حالانکہ اس میں اور بھی سیٹنگ ہے جو ہم بعد میں دیکھیں گے آنے والی ویڈیو میں دیکھیں گے لیکن اب ہم دیکھیں گے کہ ہمارا پیج فائنل جب ریڈی ہوگا تو کس طرح سے دیکھے گا تو آپ ویو ایز میں کلک کریں گے ویو ایز میں کلک کرنے کے بعد یہ دیکھیں جب آپ کا پیج ریڈی ہوگا تو کچھ اس طرح سے دیکھے گا یہ نیچے میری پروفائل فوٹو ہے پروفائل کور ہے نیچے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کریں موسیقی